ہی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے بات کرتے ہیں ستارہ کے ویلوگ پر اچھا ستارہ کا جو ویلوگ ہے اس میں میں نے کچھ چیزیں نوٹس کی ہیں کیا نوٹس کی ہے بتاتی ہوں ستارہ کی گھر پر جو ہے وہ سولر پینل ہم نے لگے دیکھیں اور مجھے یاد ہے جب ستارہ راجہ بزار سے آ رہی تھی ہم نے بزنس کے لیے سامان لیا ہے تو وہاں پر کچھ پلیٹس ٹائپ نا جیسے سولر پلیٹ ہوتی ہے اس ٹائپ کی کچھ ریکٹنگلر آئٹم بھی تھے جو ریٹ کلوٹ سے کور ہوئے تھے تو مجھے لگتا ہے وہ سولر پلیٹس بھی لانے گئی تھی ساتھ ساتھ جو بھی ان کا بزنس کا جو بھی ان کا سامان ہے جو بھی وہ سٹارٹ کرنے والی ہے وہ سب بھی لے کر آئی تھی اور جو ستارہ نے لاز ڈیز کچھ ٹین کیجی کی یہاں پر ریسپیز ریڈی کی ہیں تو اس سے تو بہت زیادہ آبویس ہے کہ کچھ کیٹرنگ سائیڈ اور فوڈ سائیڈ پر ہی کوئی بزنس ہے لیٹس سی جب ستارہ بازابتہ ان چیزوں کو دکھائیں گی پندرہ دن تو ہو گئے ستارہ اب آپ کب اپنا بزنس اناؤنس کریں گی پروپرلی اس طرف آپ کا شاید دھیان نہیں ہے خیر جناب اب کیا ہے کہ ستارہ پر کیسز ہونے کی گون سنائی دے رہی ہے ایک بار پھر تو اس پر تھوڑی سی بات کر لیں گے لیکن پہلے تھوڑا ستارہ کے ویلوگ کو ریویو کر لیتے ہیں جو ستارہ کا ویلوگ ہے اس میں ستارہ بلکل بھی پشمان نظر نہیں آئی یعنی جس طرح کل لوگ ستارہ کو ٹرول کر رہے تھے ایون آج بھی ٹرول کر رہے ہیں وہ جو ایک ایک تھا ستارہ نے سب کچھ کیا ایک سائٹ پر اور کہا کہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے آڈینس جو ہیں وہ ستارہ کی ایکٹ سے کچھ ہوئی ہے ستارہ کی ستارہ کی کومنٹ باکس میں اور لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ کے اس ایکٹ سے بہت زیادہ ہم تھوڑے سے نا ڈاؤن ہو رہے تھے تو اگدم سے فیس پر اسمائل آگئی تو ستارہ سیٹ کے مقصد یہی تھا کہ تھوڑا لائٹر نوٹ پر چیزیں کر لی جائیں اچھا ستارہ نے اس بار بالکل ایکسپلینیشن نہیں تھی یہ بڑا انیوجول ہے یعنی دو باتیں ہوئی ہیں ایک جو ستارہ کی ایکس تھی یہاں پر بہن سپورٹر جو بھی کہہ لیں اس کے حوالے سے جو بھی باتیں ستارہ نے کی اس کو آ کر مزید ایکسپلین نہیں کیا مزید کلیریفائی نہیں کیا دوسرا یہاں پر ستارہ کی اوپر اتنا بڑا لوگ الیگیشن لگا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایکٹ مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا نے فلور پر پھیک دیا تھا ستارہ نے اس کے بارے میں بھی کوئی کلیریفیکیشن نہیں دیا کوئی ستارہ کے فیس پر یہ کہتے ہیں خوف نہیں یا پھر یہ کہ کوئی ایک اس کو یہ نہیں کہ ہاں ہو گیا بس ہو گیا یہ کر کے ستارہ جو ہے اپنے ویلوگ میں آگے موف کر گئی مطلب جس طرح ستارہ کا ہمیشہ ایٹیٹیوڈ رہا کرتا تھا اس ایٹیٹیوڈ سے ستارہ بہار آئی ہے مجھے لگتا ہے اس ڈر سے بہار آئی ہے اگر کچھ ستارہ سے ویلوگز میں اوپر نیچے کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو ستارہ کو بھی آئیڈیا ہے کہ کس ہیڈنگ میں وہ تمام تر چیزیں وہ تمام تر معاملات جاتے ہیں باوجود اس کے کہ ستارہ آج بھی ٹرول ہوتی رہی ہے لیکن ستارہ جو ہے وہ اپنے ایک ریلیکسٹ موڈ میں تھی ستارہ نے مزید یہاں پر کہا کہ جو رمضان ہے جو رخصانہ بنا تھا ابھی تو ایک اپیسوڈ اس کے اوپر بھی آنا ہے جہاں پر اس پڑوسن کی لائف دکھائی جائے گی کہ وہ خود اپنی لائف میں کتنا پرفیکٹ ہے جو دوسروں کو آ کر دوسروں کا گھر برباد کرنے کے لئے ادھر ادھر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور دو لوگ ہیں دو فیملیز ہیں دو سوطنے ہیں جن کو کہ وہ لڑواتی ہے تو ابھی تو اس کا اپیسوڈ آنا باقی ہے تو پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست لیٹسی ستارہ کیا لے کر آتی ہیں ستارہ اپنے ذہن اپنے ٹریک پر مجھے لگتا ہے پوری طرح سے فوکسٹ ہے اور اسے اندازہ ہے کہ اب یہاں پر جو بھی لوگ اسے بولی کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو پروٹیسزم تو ٹیک اٹ لیکن اگر جو بولینگ پر جاتے ہیں تو پھر ظاہر سے بات ہے اس سے فیکٹ نہیں ہونا تو اس والی چیز میں مجھے لگتا ہے کہ ستارہ نے ان تمام تر جیزوں کو پک کر لیا اچھا کیا ہے یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا کوسر کے گھر جانا کہیں رمضان کی پھیٹی نہ لگا دے کوسر کہ تم جو ہو جا کر میری فرینڈز کے بارے میں ادھر سے ادھر اس طرح کی نقلے اتارے اور دیکھو میری فرینڈز مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں یہ والا اگر منظر نامہ ہو گیا تو کیا ہوگا پھر جناب لیٹسی جب ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی اچھا جو مسٹرز آجد ہیں ان کا بلائنڈ فولڈ میک اپ کیا ستارہ نے اور جس طرح سے کیا کمال میک اپ کیا سب سے زیادہ فن یہ تھا کہ جو فیس پر ایک فاؤنڈیشن لگایا اور وہ کوئی سلور مجھے تو اپیرنس نظر آ رہی تھی تو بھائی ستارہ سے کہ یہ بلیک بلیک کیسے ہو گیا اگر آپ اتنی وائٹ بیس لگائیں گی تو پھر یہی والا ایک جو صورت ہے وہ سامنے نکل کر آئے گی ویسے رمضان بڑا بڑا گیریوں اس ٹائم نا تھوڑا سا الفاظ گرسو در ہو رہے ہیں بڑا سینٹی ہو رہا تھا اور وہ بڑا بڑا انجوائے کر رہا تھا ساجد صاحب کے میک اپ کو اور ساجد صاحب کے ساتھ بلکل دائیں بازوں کی طرح کھڑاتا ہے جناب جو مسٹر صاجد ہیں وہ تو جب انہوں نے خود کو میرر میں دیکھا تو خود کو بھوتی ڈیکلیئر کر دیا اور کہا کہ اب ہٹا لو بھئی کیمرہ میں اپنا جو چہرہ ہے اس کو صاف کرلوں ستارہ کو کہا کہ اب آپ تیار رہنا ویسے جو کوسر ہیں اس کے ساتھ مرچ نمک چیلنج یہ تو ادھورہ رہ گیا لیکن ستارہ کے ساتھ ایک چیلنج ہو گیا اور ایک اور چیلنج یہاں پر کھڑا ہے آگے لیٹسی وہ کہاں جاتا ہے کہاں جا کر رکھتا ہے جناب کیونکہ ابھی تو کوسر کی جو نیبرز سیکنڈ وائف نیبر رکھ سانا اس کی زندگی پر بھی روشنی ڈالے گی ستارہ اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹائم کے ساتھ مزید سوال کھڑے کرے گی لیکن مجھے لگتا ہے اب ستارہ اپنے معاملات میں فوکسٹ ہے اچھی بات ہے اگر آپ کو جہاں پر اندازہ ہو جائے جہاں پر آپ کمی ہیں آپ کے ویڈیوز میں اس کو آپ امپروف کر لیں بٹ اس کو اپنے سر پر سوال مت کریں لوگوں کی باتوں کو ہر ٹائم کلیریفائی نہ کریں یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے میری نگاہ میں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو غلط ہے اسے کیری کرتے رہو بٹ کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ مزید یہاں پر ڈسٹرکشن کا باعث بنتی ہے اچھا یہاں پر ستارہ پر کچھ کیسز کی بات ہو رہی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کون سے کیسز ہوں گے ستارہ پر مطلب ستارہ نے ان لوگوں میں سے کس کو ڈیفیم کیا ہے جو بھی لوگ ستارہ پر کسز کی بات کریں یہاں ستارہ کی جو بھی نجی زندگی تھی نہیں تھی ہے نہیں ہے اس کی تمام تر جو بخی ہیں وہ تو یوٹیوبرز نے ادھے رہے مطلب ستارہ کی ماں کے حوالے سے باتیں کی گئیں یا جو بھی باتیں کی گئیں تو وہ خود پہلے یہاں لائی گئیں وہ ستارہ یا پھر ستارہ کے گھر کا خاندان کا کوئی اور یوٹیوبر اپنے چینل پر لے کر نہیں آیا تھا تو جو چیز چینل پر نہیں تھی اس کو لا کر رکھنے میں جو جو لوگ انوالت تھے جو بھی یہ ڈیٹیلز ہو اب ستارہ کی لائف سے متعلق اور بھی ہزار افثانے بنائے جاتے ہیں سچ ہے جھوٹ ہے یہ ایک الگ پہرائے پر ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ستارہ کراچی ایف آئیے گئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ وہاں آفیسرز نے یقین دلایا ہے کہ کسی کو یہ رائٹ نہیں کہ آپ کی زندگی میں اس طرح سے مداخلت کرے آپ کو اس طرح سے پریشان کرے آپ سے ریلیٹڈ چیزیں چاہے وہ سچ ہو جھوٹ ہو جو بھی ہو وہ آپ کی لائف ہے تو یہ چیز بہت تیار ہے اس کے باوجود اگر ابھی لوگ نہیں سمجھ رہے تو میں بہت حیران ہوں سنا ہے یہاں پر کہ جو ستارہ کے کچھ رشتے دار ہیں وہ بھی رییکشن چینلز کے ساتھ شامل ہوں گے اور ستارہ پر کریں گے کیس تو جب ہوگا تب کی تب دیکھیں گے اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے ویسے ستارہ کو میرے خیال میں اویئر ہونا چاہیے سیکھنا چاہیے لائک وائز ایک کیس کی قلعہ کھلی ہے جس کے بارے میں ستارہ کو کہا جاتا تھا کہ ستارہ کی وجہ سے ہوا ہے لیکن جو معافی نامہ ہے وہاں سے بہت زیادہ تیار ہے کہ اس کا ریزن ستارہ تھی ہی نہیں بلکہ لوگوں کی وجہ سے ستارہ ٹرائپ ہو گئی تھی تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری کمپلینٹس ستارہ کی سائٹ سے اداروں میں موجود ہیں مطلب ستارہ فرسٹ کمپلینٹ ہے کہتے ہیں جس نے اداروں کو پہلے اپروچ کیا اور اس کے بعد اب اگر کوئی جاتا ہے کچھ بھی لے کر تو وہ کاؤنٹر میں جائے گا تو ستارہ کو یہاں پر ڈیفریم کرنے کے لئے آپ لوگ جتنی بھی ایکسپلینیشن لاکر رکھ دیں میرا نہیں خیال کی کوئی بھی ایکسپلینیشن اس چیز کو جسٹیفائی کرے گی لیٹسی اب جو یہ کیس ہوگا نہیں ہوگا یا پھر باتیں ہیں اس کے کیا یہاں پر ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے جب ملیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی لیکن ستارہ کا اتمنان مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اب ستارہ جو ہے وہ ٹھان چکی ہے کہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ صحیح سے ٹکا کے ریپلائے دے گی اور جو ایک لحاظ تھا جو ایک بھرم تھا شاید کہ وہ اس کو کہیں پیچھے چھوڑ آئی ہے کیونکہ انسان کی نا ایک پوائنٹ پر آ کر بس تو ہو ہی جاتی ہے بس اسی کے ساتھ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے اللہ حافظ